لاہوریوں کے سستی اور میاری اشیاء خورونوش کی فرہامی کے لیے لگائے گئے اتوار بازاروں میں سارفین کو عارضی ریلیف تو ملا مگر اشیاء کا میار بہتر نہ ہو سکا بلکہ بعض مقامات پر تو اشیاء کے کم وزن کی شکایات بھی ملی شالہ مار اتوار بازار میں انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی باسٹھ روپے فی کلو چینی کے دو کلو گرام کے پیکٹوں میں دو سو گرام تک چینی کم تھی جس پر سارفین اور انتظامیہ میں تلخ کلامی بھی ہوئی جب سٹی فورٹی ٹو کی ٹیم موقع پر پہنچی تو شالہ مار اتوار بازار انتظامیہ نے سارفین کے الزام کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ترازو ٹھیک اور وزن پورا ہے جبکہ شہریوں نے انتظامیہ کے اس دعوے پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ انتظامیہ دکانداروں کی پشت پناہی کر رہی ہے عید کے بعد اتوار بازاروں میں گوشت کا کوئی اسٹال دیکھنے میں نہیں آیا عید کی قیمتوں میں گزشتہ اتوار کے نسبت کمی دیکھی گئی تاہم اشیاء کے میار پر شہری مطمئن نہیں تھے اتوار بازار کے نرخ نامے پر نظر دوڑائیں تو ٹماتر چودہ روپے کمی کے ساتھ اٹھائیس روپے کلو پیاس چونسٹھ آلو نیا تین روپے کمی کے ساتھ بتیس روپے لسن تیس روپے کمی کے ساتھ ایک سو اسی روپے کلو ادرک تیس روپے کمی کے ساتھ 90 روپے کلو فروخت ہوتا رہا پھول کو بھی سات روپے کمی کے ساتھ پچیس روپے کلو اروی تیس روپے کلو اور گاجر پنتیس روپے کلو فروخت ہوئی پھلوں کی قیمتوں میں قدر استحکام دیکھا گیا سیپ پچھتر روپے انار تیس روپے کمی کے ساتھ سو روپے کلو ناشپتی ستر روپے جاپانی پھل چالیس روپے کلو جبکہ کیلہ 35 روپے درجن فروخت ہوتا رہا ادھر شیرہ کورٹ اتوار بازار میں بھی اشیاء مہنگے داموں فروخت ہوتی رہی سارفین نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شیرہ کورٹ اتوار بازار اور اوپن مارکٹ میں بکنے والی اشیاء کے نرخ تقریباً برابر جبکہ سبزیوں کا میار بھی ناکس ہے چینی کی کالٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سارفین کا کہنا تھا کہ مارکٹ سے ملنے والی چینی اتوار بازاروں میں فروخت ہونے والی چینی سے قدر بہتر ہے کیمتے کسی بھی ایک جیسی نہیں ہے اور جو کوالٹی ہے وہ بھی اتنی کوئی بہتر نہیں ہے اگر اتنا کچھ کیا ہے گورنمنٹ نے تو کم از کم ریٹ اور کوالٹی پر ضرور توجہ دیں کیونکہ نہ دو کوالٹی بہتر ہے اور نہ ہی ریٹ سب کے ایک جیسے ہیں سٹیڈی کے حالے سے ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ اچھا سودا لائے کے آتے ہیں گلشن راوی اتوار بازار میں سیکیورٹی کے انتظامات پر شہریوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظلئی انتظامیہ موجودہ حالات کے پیش نظر اتوار بازاروں کی سیکیورٹی یقینی بنائے اتوار بازار میں آئے ہوئے سارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء خور و نوش کے میار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بھی کنٹرول کی جائیں ساتھی رپورٹرز اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلام سٹی وارڈی ٹو